ناظرین کئی سالوں بعد ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوا سٹریٹ گیسٹ کی آمد پر سیکیورٹی رولز توڑنا ملکی سلامتی اور عزت کے لیے نقصان دے ہیں ملکی سالمیت اور بقا ہر پاکستانی کی اولین ترجیحات وہ ہوتی ہیں اگر قانون کے رکھوالے کالے کوٹ والے ہی سالمیت پر قدغن لگائیں تو دوسرے ممالک میں پاکستان کا نام روشن نہیں تاریخ ہوگا اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے ادنان حیدربری گزشتہ دنوں سیول سوسائٹی کی معروف وقیل ایمان مزاری نے سریام قانون کی دھجیاں بکھیر دیں اسی پر اقتفاہ نہ ہوا ایمان مزاری کے شہر حادی علی چٹھا بھی ایک قدم آگے دے اور سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے فرس ناس پولیس آفیسرز اور ملازمین پر گھونسوں تھپڑوں کی پارش برسا دی پاکستان میں کھیلوں اور خاص کر کرکٹ کے فروغ کے لیے انگلینڈ کی ٹیم پر آنا پاکستان کی عزت افزائی میں اضافہ تھا اور انگلینڈ کی ٹیم سٹیٹ گیسٹ کے طور پر پاکستان میں موجود تھی کہ اٹھائیس اکتوبر کو اسلام آباد کے در الحکومت میں کار سرکار میں مداخلت پر معروف وقیل ایمان مزاری اور ان کے شہر کو گرفتار کیا گیا جبکہ قانون دان گھرانے کے چوڑے کے یہ بات علمی تھی کہ سٹیٹ کے خاص میمان گزرے ہیں اور روٹ لگا ہوا ہے رکنے پر ایمان مزاری اور ان کے شہر نے قانون کے موں پر تمانچو کی بھرمار کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان پور امن ملک نہیں ہے اور ہم میمانوں کی عزت افزائی کے لیے چند منٹ کا انتظار گوارہ نہیں کر سکتے اور یہ بتانے کی کوشش کرنے والے پاکستانی ہیں جو ہاتھوں کا استعمال بھی جانتے ہیں دیکھیں میں بڑا سٹرونگ کی چیز میں بلیف کرتا ہوں کہ جو کرکٹ ٹیمز یا جو سپورٹس کی ٹیمز آتی ہیں وہ آپ کے انٹرنیشنل ڈپلومیٹس ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل سپوکس پرسنز ہوتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا امن کا پیغام لے کر جانے کے لیے ان کو جب ہم بلاتے ہیں کرونوں روپیہ سیکیورٹی پر لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم صرف ٹکٹ بیچ سکیں اور کوئی پیسے کما سکیں اس لیے کہ وہ پاکستان کا سوفٹ ایمج پاکستان کا ایمج دنیا کو دکھا سکیں اور ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے اٹموسٹ پیورٹی ہے تو جب ایسی سیکیورٹی کی چیزوں میں ہرڈل پیش کریں اور آپ لوگوں کو ایز دی لیڈرز آف دی سوسائیٹی آپ یہ ان کو کریں کہ آپ law enforcing agencies کے ساتھ ان کو گلے پڑو آپ barricards اٹھا کے پھینکو آپ کہو کہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے تو ایسے language اور ایسی چیزیں کی جائیں گی تو I think the state takes its action اور یہ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ جو اپنی next generation کو ہم کیا سکھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں avoid کرنی چاہیے ان میں نہیں ڈلنا چاہیے کہ پاکستان میں بڑی کاوشوں کے بعد بڑی مہنتوں کے بعد ہماری ایک کرکٹیمز دوبارہ پاکستان آنے شروع ہی ہیں مجھے دکھ ہوا سن کر یہ کہ دیکھ کر بھی کہ مانگ مزاری صاحبہ خود دیکھ کر وہ کیٹ ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا انہیں چاہیے تو دوسری بات یہ ہے کہ پولیس جو ہمارے ملک کی پولیس ہے آپ بجائے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ضرور اس میں سارے ان کی آپس میں معاملات ہوئے انہوں نے جو step کی ہے اس میں illegality ہے غیر قرونی کام ہے انہیں بھی تھوڑا حسنے سے کام لینے چاہیے صبر سے پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے اس وقت جب پاکستان میں ایک تو بلیرسے کے بعد پاکستان میں الات اچھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ٹیم میں آ رہی ہیں جیسے یہ پچھلے دنوں شنگائی کانفرنس ہوئی ہے اور ہمارے ملک کے سربان بھی بیرونیون دوروں میں جا رہے ہیں ادھر سے بھی کافی چینیز بھی آ رہے ہیں تو ایسے الات میں کوئی اس طرح کا اس کے بارکس دنیا کی نظریں پاکستان پر اس سوالے سے ٹکھی ہیں کہ پاکستان پور امن ملک نہیں ہے ایمان مزاری اور ان کے شہر کو سوشل میڈیا پر پوری دنیا نے سٹیٹ گیسٹ کے روٹ پر لگی رکافٹوں کو ہٹاتے دیکھا ہے پاکستان جیسے پور امن ملک میں انتہائی مشکل وقت اور مشکل ترین حالات میں انگلینڈ کی ٹیم کا آنا ہوا کا ایک تازہ اور خوشگوار چھونکا ہے اس سے پاکستان نے کھیلوں کے فروغ اور ایک پور امن ملک کے طور پر دنیا میں عزت کا مقام پانا ہے ایسے اقدامات سے ملک میں افرا ترفی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو مہمانوں کی آمد پر بہترین اقدامات پیش کرنے والا ملک ہے اور ایسے ملک میں زیرو پوائنٹ انٹرچینج پر ایمان مزاری اور ان کے شہر کی جانب سے سریام طاقت کے استعمال سے ملک کے میار کا نقصان ہوا ہے ان معاملات کے برعکس انگلینڈ کی ٹیم ہمارے سٹیٹ کیسٹ پاکستان میں کرکٹ شائقین کے شوک انہیں دی جانے والی عزت اور حکومتی اقدامات سے خوش خوشی واپس گئے آنے والا وقت پاکستان کھیلوں کے فروغ میں دنیا کا واحد اور پور امن ملک کے حوالے سے اُبر کر سامنے آ رہا ہے چودیت نانبھری کے ٹو ٹی وی راول پنڈی